جاہین دوستوں سواغت ہے کوری ایکسن ویڈیو میں میں ہوں سیلیس آج کا جو یہ ویڈیو ہے آلیہ ساہ اور آرجو کاجمی جی کا مکس ویڈیو ہے تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں بعد ہم کریں گے آج سب سے پہلے مولانا تارک جمیل کی جی ہاں مولانا تارک جمیل سب ہی ان کو جانتے ہیں وہی جو بہت ہوروں کے قصے سناتے ہیں اور پورا ہلیا ہوروں کا بتاتے ہیں اور کئی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کئی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے مولانا تارک جمیل کو سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں نہ صرف یہ کہ اندوستان میں پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں بھی اردو سمجھنے والے لوگ یا ہندی سمجھنے والے لوگ رہتے ہیں وہ مولانا تارک جمیل کو جانتے ہیں تو جی مولانا تارک جمیل کی ہم نے آپ کو لاس فیڈیو میں بتایا جی تاکہ وہ کینیڈا میں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوسرے بیٹے جو پاکستان میں موجود تھے یعنی کہ آسم جمیل نام بتایا جا رہا ہے انہوں نے جی خودکوشی کر لیے یہ کیا ہے کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل نے اپنے گارڈ سے گن لے کے یعنی جو باڈی گارڈ ساتھ میں تھا ان کے ان سے گن لے کے اپنے آپ کو گولی مار دیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ کافی ڈپریشن میں رہتے تھے ڈپریشن کے پیشن تھے اس سے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مذہب کے بہت قریب ہیں یعنی مولوی تارک جمیل کے بیٹے سے زیادہ مذہب سے قربت کس کو ہو تو اگر وہ بھی خودکوشی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ڈپریشن ہے وہ ایک بیماری ہے ایسے لوگ یا ایسے مولوی جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہب سے دوری اس طرح کی کام کرواتی ہے کہ جو لوگ یاش ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں خودکوشیہ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ناریٹیپ ٹھیک نہیں ہے دوستو صحیح بات ہے مذہب کا اور بیماری کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کوئی کتنا بھی مذہبی کیوں نہ ہو لیکن اس کو اگر ڈپریشن کی بیماری ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بہت ایسا بندہ جو کہ جس کی بڑی قربت ہوگی مذہب سے دینی بڑی لگاؤ ہوگا اس کو دین سے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے جارہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی اننون گن مین تھا اس نے گولی ماری ہے بہت سے لوگ اس قسم کی باتیں بھی دوستو اگر کسی اننون گن مین نے گولی ماری ہوگی تو میں یہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ سیدھا سیدھا بھارت پہ ایل جام لگائیں گے کیونکہ مولانا صاحب اینٹی انڈیا باتیں بھی کیا کرتے تھے تو وہ لوگ سیدھا سیدھا بھارت پہ ایل جام لگائیں گے کہ یہ کام بھارت کا ہے جو ہے وہ ٹوٹر پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی لیکن مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایک خاص ساتھی واقعہ ہے ساتھ ساتھ پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جس میں کہ مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے نے اپنے گن مین سے وہ گن چھینی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو گولی مار لی ہے تاریخ جمیل تو خود یہ بتاتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے اور خودکشی کرنے والے کو جنت نہیں ملے گی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو اب ان کے اپنے بیٹے نے یہ قدم اٹھایا تو اس کو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے تاکہ جا رہا ہے کہ لوگ پھر رٹیسائز کرتے ہیں کہ اب اس کا مطلب ہے کہ تمہارا بیٹا بھی جنت پہ نہیں جائے گا لوگ تو پوچھیں گے ہی کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے کو جنت نہیں ملے گی آپ خود کہتے ہیں اس بات کو اور آپ اپنے بیٹے کے انتیم سنسکار میں یہ خود بولنے ہیں کہ اوپر والا اس کو جنت پردان کرے کیسے ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے جب قرآن میں یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی تو پھر آپ کو بیٹے کو بھی جنت کیسے ملے گی ابھی تو آپ گم میں ہیں لوگ ابھی آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے لیکن بعد میں بعد میں لوگ ضرور پوچھیں گے اس بات کو کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا تو اس کو جنت کیسے ملے گی جب ایسا قرآن میں ہی نہیں ہے تو تو یہ اس situation میں اس کو کیسے لیا جائے اس پہ ایک بات تو یہ کہ جو میں نے کہا کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے سے زیادہ کون مذہب سے قریب ہوگا اس کو تو سب کچھ پتا تھا لیکن جب انسان کے اوپر ایسی کیو situation آتی ہے حالت آتی ہے تو پھر وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا تو آپ پھر لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ کوئی بہت ہی گنے گار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں ایسا نہیں ہے انسان جو ہے وہ بڑی ایک complicated چیز ہے زندگی بڑی complications ہوتی ہیں زندگی میں کوئی کیا کر لے اس سے آپ یہ نتیجہ یا یہ ایک narrative building کر سکتے کہ یہ کام جو یہ تو مذہب سے دوری کی بنا پر ہوئا ہے پھر تو تارک جمیل کے بیٹے کو تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا تو اب لوگ یہ سوال کرے کہ بھئی دوسروں کو یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے یہ کام کی ہے تو بس یہ تو حرام کی موت ہے اور اب یہ جنت میں داخل ہو سکتا تو اب اس کے لیے جو ہے اس کو جنت کے عالی درجے میں لیں یہ بات کیوم کر جاری ہے تو میرا خیال ہے کہ اس situation میں اس time میں جو ان کے پر ان کے پر مشکل time ہے ایسا سوال اٹھانے کا کیا فائدہ یا کوئی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے لیکن ہاں بعد میں آپ یہ ضرور سوال بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے اوپر debate بھی کر سکتے ہیں ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ اب تو یہ بات سامنے آگئی چھپائی نہیں جا سکتی کہ اگر اس نے خودکشی کیا ہے تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو اس کے بعد جنت میں جگہ نہیں ملے گی تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کی جانی چاہیے دوستو یہ بات تو صحیح ہے کہ کسی بھی مجہب میں خودکشی کو اچھا نہیں مانا گیا ہے اور مولانا صاحب تو خود یہ بتاتے ہیں اپنے بہت سارے ویڈیوز وغیرے میں کہ جو خودکشی کرے گا اس سے جنت نہیں ملے گی تو اپنے بیٹے کے لئے وہ کیسے بول رہے ہیں کہ انہیں اوپر والا جنت پردان کرے اس بات پر لوگ سوال تو پوچھیں گے ان سے اور ان کو جواب بھی دینا ہی پڑے گا چلیے ملتے ہیں ان کے لئے ویڈیو میں ملتے ہیں